ہلو اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں میں ٹھیک تھاک اللہ کا علاقہ شکر ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو چلیں جناب ایک نئی ویڈیو کا آغاز آج کرتے ہیں تو دوبارہ سے آپ لوگا بہت بہت شکریہ جو لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور پلیز اب اپنے کومنٹس بھی وہاں پہ لکھا کریں تاکہ مجھے پتا چلے گے کن ٹاپکس کو کور کرنا چاہیے مجھے آگے تو ابھی کچھ قیسٹن آئے تھے میرے کچھ ویورز نے پوچھا کہ میں بتاؤں ہوں کہ انہیس میں کام کرنے کے کیا کیا بینیفٹ ہر مہینے کو ایک سپسیفک سٹڈی آور دیتا ہے جو کہ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کو صرف وہ الوکیٹ کر دیتا ہے کہ یہ بھلا دن آپ کا سیون پوائنٹ فائیو آورز یا سیون آورز یہ آپ کے سٹڈی کے آورز ہیں اور آج کے دن میں آپ نے کام نہیں کرنا کہ اس میں آپ کو بیٹ سائیڈ سائیڈ وہ کام نہیں کرنا پڑتا ہے وہ آپ کی سٹڈی کے لیے الوکیٹڈ ہیں آپ اس میں کچھ بھی سٹڈی کریں آپ کا کچھ پینڈنگ ہے کیونکہ جب ہم NHS میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں NMC کو ہر سال رینیو کرنا ہوتا ہے رینیو کرنے کے لئے NMC study hours مانگتی ہے study hours NHS ہمیں پروائیڈ کرتا ہے تو جو بھی extra hours نہیں ہیں وہ ایسے ہی cover ہوتے ہیں جیسے آپ کی duty count ہوتی ہے paid hours ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرا بڑا فائدہ NHS میں کام کرنے کا ہے وہ ہے NHS discount جب آپ NHS کام کرتے ہیں تو آپ کو card NHS آپ دیتا ہے employee card جس کو کہتے ہیں بل کروائیں تو ان کو ساتھ تھا آپ scan کروائیں کیونکہ ان میں chip لگی ہوئی ہوتی ہے اور number ہوتا ہے آپ کا اس پہ تو وہ پھر اس پہ آپ کو 10% sometime 15% discount مل جاتا ہے جب جب بھی آپ shopping کرنے کے لئے جائیں تو آپ card بنوان لگتے ہیں سال کے لئے 3 سال کے لئے وہ card بنتے ہیں اس پہ آپ کی 5 pound لگیں گے 5 pound initially آپ کو دینے پڑیں گے اس کے بعد blue light کے پر بہت سے discount different brands کا discount لگتے ہیں NHS والوں کے لئے 25% discount جب دوسرے لوگ اس کو نہیں لے سکتے لیکن NHS پہلے اس کا جو ہے وہ benefit اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا بڑا فائدہ جو ہے وہ ہے pension scheme NHS کی salary میں سے آپ کی pension scheme سلتے ہیں آپ چاہے تو اس کی pension کو cut بھی کروا سکتے ہیں وہ تقریباً 100 کچھ پاؤنڈا جو کہ منتلی کٹتی ہے آپ چاہے تو آپ اس کو cut بھی کروا دیں آپ pension مت لیں جب آپ job ختم کریں گے تو آپ کو ایک handsome amount جو ہے وہ مل جائے گی تو اس ٹائم پہ کافی چیز ملتی ہیں جو انسان اس ٹائم پہ کبر کر سکتا ہے پھر اس کے بعد جناب NHS کا چوتھا بڑا فائدہ ہے کہ یہ NHS کی جو holiday کی scheme na yearly holiday جو ہے annual vacation جو اس کو بولا جاتا ہے وہ بڑی اچھی ہے مجھے بہت personally وہ مجھے پسند آئی ہے 200 سے اوپر hours ہیں تقریباً 270 کچھ hours ہیں جو آپ ایک سال کے اندر آپ کی paid vacation آپ کی بنتی ہے اور یہ تقریباً ساتھ ہفتے بن جاتی ہے seven weeks a year آپ کی چھوٹی بن جاتی ہے اس چھوٹی میں بھی اس طرح سے ہوتے ہیں اب جیسے مجھے میری manager نے چار دن کی چھوٹی لگائی ہے چار دن کی چھوٹی اس طرح سے لگائی ہے کہ ہر دن 12 گھنٹے count ہوگا کیونکہ ہماری duty 12 گھنٹے ہوتی ہے 12 گھنٹے جب چار دن چھوٹی ہوگی تو وہ 48 something گھنٹے بن جائیں گے 48 یا 46 گھنٹے اس طرح سے کبر ہوں گے لیکن اس میں کیا ہے کیونکہ مجھے ایک ہفتے کے اندر 37.5 hours کرنے ہے 37.5 hours سے یہ زیادہ hours ہیں تو میں اس ہفتے میں اور کوئی کام اور دن duty نہیں کروں گی وہ چار annual vacation میری اس نے چار annual vacation لگائی اور تین دن میرا off ہے چار ہفتے سے زیادہ چھوٹی چاہیے آپ نے کنڈری جانا ہے آپ نے وہاں پہ تو پھر اس میں زیادہ لمبی چھوٹی چاہیے ہوتی ہے پھر آپ پہلے سے بتانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی manager ریچار سے approval لے لے ایک ہفتے کی چھوٹی یا دو ہفتے چھوٹی دپارٹمنٹ کے اندری arrange ہوتی ہے اس کے لئے کسی approval نہیں چاہیے ہوتا صرف آپ کی manager کو آپ بتانا ہوتا ہے تو کہ arrange کر لے لے فلیکس ڈیوٹی آرز ہیں آپ جہاہیں تو permanent night shift بھی کر سکتے ہیں morning night shift یہاں پہ اس میں فرق یہ ہے کہ لوگ night shift کرتے ہیں foreigners ہیں جو ہم جسے لوگ آئے بھائر ہیں جو British نہیں ہیں وہ night shift بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیوٹی ڈیوٹی جہاں نہیں چلتے ہیں تو night shift کی payment morning shift کی payment سے comparatively جاتا ہے اگر first morning shift میں 14 pound 1 گھنٹے مل رہا ہے تو night shift میں آپ 15 pound 1 گھنٹے کا ملے گا تو تھوڑی سی comparatively salary کا بھی فرق ہے accordingly آپ managers کافی flexible ہوتے ہیں آپ request کر دیں پہلے یہاں پہ ایک ایک ماں کا roaster نہیں بنتا 2 سے ڈھائی ماں کا roaster ہی دفعہ بن جاتا ہے اور roaster میں change کرنا اتنا easy نہیں ہوتا آپ اگر change کرنا ہے تو آپ اپنے colleague کے ساتھ change کر سکتے ہیں اس میں manager کو کوئی اتراز نہیں ہوگا جو duties لگی ہیں وہ change نہ ہو بندہ present ہونا چاہیئے duty بے otherwise آپ swap کر سکتے ہیں کسی colleague کے ساتھ easily لیکن آپ کو request ہے پہلے سے پتا ہے کوئی event آرہ ہے آپ کو چاہیئے پہلے سے request کریں وہ چھٹی آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد growth chances NHS میں بہت زیادہ ہے اور دو سال کے بعد سیٹ آتی ہیں برینڈ 6 کی تو آپ اس کے interview کے لئے رہو سکتے ہیں پھر education کرنے کے chances ہیں آپ کی manager جو ہے وہ decide کرتی ہے کہ یہ candidate جانا چاہیے ہمارے department سے فردر education کے لئے جس میں میں سے بھی کرواتے ہیں ڈیفرنٹ specializations بھی کرواتے ہیں آپ کا band جو آپ grade کرنے کے لئے بھی بھی بھول ہوتا جوب satisfaction بہت زیادہ سکھلیف کا ایک سسٹم ہے آپ سال کے اندر دو ایسی سکھلیف ہیں جو آپ بینہ کسی پروف کہ بیل فرز میں آج فیل کر رہی ہوں کہ مجھے فیور ہو رہا رہا میں اٹھ ہوں تو ڈیوٹی پر نہیں جانا چاہی رہی میں فون کر کے بھولا اپنی منی منی ہوگی جو کہ ایک ہفتے تک کھنجی جا سکتی ہے اس کے بعد سال میں یہ دو یا تین دفعہ ہی صرف ہم کر سکتے اگر اس کے بعد خدا خاص کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر آپ کوئی سکھنیس جو پلاند ہوتی ہے لوگوں کی سرجریز ہیں تو اس میں اگر مور کوئی ایک شخص کہ دے کہ I'm not feeling well mentally I'm not mentally stable right now یا کوئی ایسا گھر میں سم ٹائم issue ہو جاتے ہیں کہ انسان نہیں ڈیوٹی کرنا چاہتا تو بھی stress نہیں دیتے کہ نئی نئی آؤ ڈیوٹی بے آنا ہی آنا یہ adjustment ہو جاتی off کیوں یا ان کرنا چاہتی ہوں تو مجھے آؤ ٹائم کروں گی اگر میں آؤ ٹائم نہیں کرنا چاہتی تو دوسری دفعہ کوئی نہیں کہے گا اور کوئی کہے گا تو پلیز کر کہیں گے ریکویسٹ کریں گے اس پر میں مان جاؤ گی تو کوئی مجھے force نہیں کر سکتا کہ اپنا bank کوئی شیئر کرنا چاہیے تو جناب اس کے علاہ اگر آپ کوئی question ہے انہیچ ایس میں job سے ریلیٹی تو پلیز اس کو کومنٹ باکس میں لکھے گا ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجئے گا میرے چینل کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ views تو کافی آرہ رہے تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر شکریہ اور اللہ حافظ